ہلو دوستو ویلکم دو سابر ٹیک اور میں ہوں آپ کا دوست ایجازیا فرنڈز آج ہم دو ایسے ٹوکن پر بات کرنے والے ہیں جن کے بارے میں اپنی پریویس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اور دوستو جو دوست نئے ہیں ان کو اگرہ یہاں پر تو میں انٹرڈکشن کروا دوں دوستو فرسٹ نمبر پر ہے ہمارا سولانہ اور دوسرے نمبر پر دوستو ایوی ایک ایوالانچے لیبز دوستو اب ایکچلی ان دو ٹوکنز کو سیپریٹ کر کے الگ سے میں نے ان پر ویڈیو کیوں بنائی ہے اس کا میں ریزن آپ کو دینے والا ہوں اور یہاں پر ان کی بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا پریڈکٹ کریں گے کہ آپ یہاں پر کیا کر سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا چاہیے ان فیوچر آپ یہاں سے کتنا کما سکتے ہیں سو چلتے ہیں اپنے ٹاپک پر فرسٹ آفال دوستو سولانہ کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مارکٹ رنکنگ پر اس کا جو نمبر ہے وہ فیفت بن رہا ہے اور مارکٹ کیپ اس کی ففٹی فائیو تقریبا ساڑھے ففٹی فائیو بلین ڈالر اس کی مارکٹ کیپ آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے تقریبا آپ دیکھ رہے ہیں اچھا ٹوٹل سپلائی اگر اس کی دیکھ لیں تو بہت ہی کم اس کی ٹوٹل سپلائی ہے آل ٹائم چارٹ میں آپ کو دوستو اس کا دکھا دوں اگر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح آہستہ آہستہ سے اس نے جو ہے وہ سرچ کرنا شروع کیا فر ایکزمپل آہیو کن سی ہے زیرو پائنٹ سیونٹی ایٹ پر اس کی لاؤنچنگ ہوئی ہے مطلب اٹھتر روپے اور سمٹنگ پر اور لاؤنچنگ جو دوستو اس کی ہوئی ہے تھرٹینٹھ آف اپریل ٹو تھاؤنٹ ٹوئنٹی کو ہوئی ہے لیکن اس کی پرائز نے جو صحیح والا جمپ لیا ہے دوستو وہ سکس جنوری ٹو تھاؤنٹ ٹوئنٹی ون سے مطلب آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے پہلے بھی اس کی پرائز اوپر گئی ہے لیکن جو اوپر باقاعدہ جانا شروع ہوئی وہ ہوئی ہے مطلب ٹوئنٹی ون میں اس وقت یہ آپ کو مل رہا ہے ہنڈرین سیونٹی نائن پر اور دوستو اس کا جو ہائے ہے وہ میں آپ کو بتا دوں مور دن ٹو فیفٹی پر بنا ہوا ہے اور اس پر بھی میں نے آپ کو آلریڈی ویڈیو بنا کر بتا دیا تھا جب اس کی پرائز ٹوئنٹی فور ڈالر تھی میں نے کہا تھا کہ آپ اس کو بائے کر لیں اب اس کا ایک چل سین کیا ہے اور اس کو پرڈکٹ کریں گے کہ آپ اگر یہاں پر انویسٹمنٹ کر دیں تو آپ کو کتنا پروفٹ یہاں سے مل سکتا ہے یا کیا مطلب چانسز موجود ہیں جیسے ہی دوستو آپ کوئن مارکٹ کیپ کھولتے ہیں تو آپ کو کٹیگریز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو میں نے کھولا ہوا ہے واش لیسٹ ملتا ہے پھر پورٹ فولیو کرپٹو کرنسیز کٹیگریز میں آپ دیکھ لیں اگر تو یہاں پر آپ کو ڈی فائی ملتا ہے این ایف ٹی ملتا ہے میٹا ورس ملتا ہے ٹھیک ہے اوکے ہو گیا اس کے بعد آپ تھوڑا ذرا چیک کر لیں پلکا ٹاٹ بی اے سی سولانا ایوالانچے اب جو ایمپرٹنٹ چیز ہے دوستو دیز آر لیڈنگ دا کرپٹو کرنسی دیز فور پلیٹ فارمز انڈ ایتھریم آلسو ٹھیک ہے ملتب چار یہ اور پانچوہ ہو گیا ایتھریم جو کہ ملتب ڈی فائی میں سب کو زیادہ لیڈ کرتا ہے تو اب یہاں پر جو ٹوکن آ رہے ہیں میں انہی کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم فار اگزمپل ایتھریم کی پرائز کو دیکھتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایتھریم جو ہے وہ اس وقت آپ کو 3953 کا مل رہا ہے لیکن یہی ایتھریم دوستو جب لاؤنچ ہوا تھا یا لاؤنچ ہونے کے ایک سال بعد اس کی پرائز کیا تھی اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ یار کاش ہم نے تب جو ہے وہ ایتھریم میں انویسٹمنٹ کر دی ہوتی اب بھی اگر آپ کو کوئی کہے کہ ایتھریم آپ کو ایک سو ڈالر کا مل رہا ہے چار سو ڈالر کا مل رہا ہے تو آپ کیا کریں گے آپ سارا اپنا پورٹفولیو جتنے بھی پیسے پڑے ہیں سارے کے سارے ایتھریم میں لگا دیں گے لیکن یہاں پر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ضروری یہ نہیں کہ ایتھریم کو کل کر کر ہی جو ہے نا وہ سولانہ ایتھریم کی جگہ پر آ جائے ایتھریم اوپر چلا جائے گا مطلب اس کی مارکٹ کے ابھی جہاں پر ہے اس سے زیادہ اوپر چلی جائے گی اور یہ آ جائے گا فار ایتھریم پرسنٹ مارکٹ کے پر اور اس کی اس وقت پرائز کیا ہو سکتی ہے یہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں جو ہے وہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتا دوں اب بات دوستو یہ ہے کہ بہت سارے ٹوکن جس طرح ایتھریم کی بلکچین پر یا پھر بی ایسی کی بلکچین پر بنتے ہیں اب سولانہ پر بننا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک تھرڈ ایسا پلیٹ فارم بن گیا ہے آفٹر بی ایسی جس پر ٹوکنز بننا شروع ہو گئے ہیں انیفٹیز کے لیے یہ کر رہے ہیں سمارٹ کانٹیکٹس یہ دینے لگ گئے ہیں اس کے بعد دوستو بات جو ایکچول ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پروجیکٹ جو ہے وہ بلکل ایک سال بھی ابھی ان کو پورا نہیں ہوا ایک سال ہو جائے گا لاؤنچنگ کو اگر کوئن مارکٹ کے پر دیکھا جائے تو اپریل ٹو تھاؤنٹ ٹوئنٹی میں اس کے بعد دوستو جو اس کی امپارٹنٹ ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ سولانہ کی جو ٹرانزکشن سپیڈ ہے وہ مور دن ففٹی تھاؤزنڈ ٹرانزکشن پر سیکنڈ ہے اب یہی بات سولانہ کو بہت امپارٹنٹ بنا دیتی ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ جو سپیڈ کی میں نے بات کی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ففٹی تھاؤزنڈ ٹرانزکشن پر سیکنڈ پرسیس ٹھیک ہے ابھی انہوں نے کچھ اپنے جو ہے وہ ٹیسٹ کی ہیں اس حساب سے فیس ان کی جو ہے وہ بھی بہت کم ہے اس وجہ سے ایتھرم کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کی جو یوزیج ہے کرپٹو ورڈ میں بہت زیادہ ہوگی اور یہ اپنی پرائز جو ہے وہ بہت زیادہ بنائے گا اب کیا پرائز ہو سکتی ہے والٹ انویسٹرز پر اگر دیکھتے ہیں تو کرنٹ پرائز کو یہ نیچے آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور نیچے آتے ہوئے دیکھنے کے بعد یہ جو ایوریج لگا رہے ہیں یہ مطلب ٹو تھو تھوڑا ڈاؤن دیکھنے کے باوجود بھی میں آپ کو یہاں پر دکھا دوں کہ جنوری ٹو تھو 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 میں یہ مطلب اس کو ڈاؤن آتا ہوا دیکھ رہے ہیں لیکن میں نے کرپٹو والٹ والے جو ہیں تقریباً نیچے آتی ہوئی جو مارکٹ ہے یا جو کینڈلز ہیں ان کی ایوریج نکالتے ہیں اور پھر مطلب یہ ایک اندازہ لگاتے ہیں اور اگر کوئی ٹوکن کی پرائز اوپر جا رہی ہے تو پھر وہ اس ایوریج سے یہ پرڈکس کرتے ہیں لیکن یہاں پر پرڈکشن میں آپ کو دکھا دوں دوستو ان کی وہ یہ ہے کہ آفٹر فائیو یئرز اس کی جو پرائز دیکھ رہے ہیں اس وقت آپ کو یہ مل رہا ہے ایک سو ناسی ڈالر کا فار اگزمپل یہ کچھ دن کے بعد دیڑھ سو ڈالر پر بھی آ جاتا ہے یا دو سو ڈالر پر بھی آ جاتا ہے اگر آپ یہ دس لے کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کی سالڈ انویسٹمنٹ ہوگی مطلب یہ ہے کہ میم کوئنز میں ہم دیکھتے ہیں ہمیں لاؤس بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں سولانا کی اگر بات کریں تو سولانا میں آپ کوئی ساڈر کوئی نہیں ہے دوستو آپ یہ سبجھیں کہ آپ نے بہت ہی ارلی انٹری لے لی ہے ایتھریم پر اور یو شوڈ ویٹ یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں کہ ٹو تھاؤزن ٹوینٹی سکس میں جو اس کی پرائز پریڈکشن ہے وہ ٹو تھاؤزن فورٹی ٹو ڈالر یہاں پر مطلب یہ تو والٹ انویسٹرز کی میں بتا رہا ہوں ویسے تو مطلب یہ سکس ساؤزنڈ تک بھی سوچا جا رہا ہے کہ اس کی پرائز جو ہے وہ جا سکتی ہے سولانا کی ٹھیک ہے دوستو ایسا سب کچھ پوسیبل ہے میرا ماننا یہ ہے کہ اس کی جو پرائز ہے ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی سکس تک اگر کرپٹو مارکٹ پر کوئی بہت زیادہ پابندیاں بڑی بڑی نہیں لگتی تو اس کی پرائز بڑے آرام کے ساتھ چار سے چھ ہزار ڈالر تک جا سکتی ہے آپ اگر دو سو ڈالر میں کوئی ٹوکن بائے کر کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو آپ خود اندادہ کریں کہ آنے والے وقت میں آپ کو کہاں سے کتنا پرافٹ مل سکتا ہے اس کے بعد دوستو باری آتی ہے ایوالانچے لیپس کی ایوالانچے بھی اسی طرح کا پراجیکٹ ہے جیسے میں نے آپ کو کوئن مارکٹ کے پر تھوڑی دیر پہلے دکھایا یہ مارکٹ کے میں ابھی رکا ہوا ہے مارکٹ رنکنگ میں سوری ٹینٹھ نمبر پر ٹوئنٹی نائن بلین ڈالر اس وقت اس کی مارکٹ کےپ ہے اور ہنڈیڈن ٹوئنٹی ڈالر اس کی پرائز ہے معاملہ دوستو سولا نہ ہویا ایوالانچے مسئلہ میری نظر میں یہ نہیں ہے کہ آپ کتنے ٹوکن بائے کر سکتے ہیں بہت زیادہ ٹوکن بائے کرتے ہیں اور پھر آپ سوچیں گے مجھے جو ہے نا وہ اتنا پروفٹ ہوگا دوستو ایک چلی بات یہ ہے آپ یہ ایک ٹوکن دو ٹوکن تین ٹوکن لے کر پانچ ٹوکن لے کر اپنے پاس رکھ لیں ٹھیک ہے اور اس کو بھول جائیں مطلب آپ پانچ سو ہزار ڈالر تو انویسٹ کر ہی سکتے ہیں بینکس میں پڑے رہتے ہیں یا پھر کہیں بھی ہم پارٹی میں جو ہے نا وہ خرچ کر دیتے ہیں گاڑی پر خرچ ہو جاتا ہے کہیں پر بھی ہو جاتا ہے کچھ بھی لیکن اگر یہ چار پانچ ٹوکن چھے ٹوکن لے کر آپ نے مطلب یہ کوئنز جو ہیں وہ آپ نے اپنے پاس رکھ لیے اور آپ نے یہی تائے کر دیا کہ آپ اس کو فائیو یئرز کے لیے بدب اس کو چھیڑنا نہیں ہے تو آپ یہ بدب آپ ابھی یہ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو آنے والے دور کے لیے ایتھرم پانچ چھے مل گئے ٹھیک ہے پانچ چھے دس جتنے بھی بائے کر سکتے ہیں سولانہ لے لیں یا ایوالانچے کچھ اس طرح کے پروجیکٹس ہیں ان کا بھی دوستو یہی ہے کہ سمارٹ کانٹیکس بھی آ رہے ہیں ان پر ٹوکنز بھی آ رہے ہیں انیفٹیز بھی بن رہی ہیں ایوالانچے میں آپ کو میں دکھا دوں ذرا یہاں پر اس کا آل ٹائم چارٹ تو آپ خود دیکھیں یہاں پر دوست اس کی جو لانچنگ ہوئی ہے فور پائنٹ فائیو تھری ڈالر پر ہوئی ہے اور یہ ٹوئنٹی سکس سپٹمبر ٹوئنٹ ٹوئنٹی میں لاؤنچ ہوا ہے جب یہ تھا چار ڈالر کا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں پرائز اس کی اوپر جانے کے بعد پھر ڈاؤن آئی اور پھر اوپر پھر ڈاؤن پھر اوپر پھر ڈاؤن پھر اوپر تو یہ اس طرح سے چلتا رہتا ہے آپ ایک وقت دیتے ہیں کرپٹو کو تو آپ کو زیادہ پرافٹ جو ہے وہ یہاں سے مل سکتا ہے مالٹ انویسٹرز پر ہی دیکھ لیتے ہیں ایوالانچے کیلئے یہ کیا کہہ رہے ہیں اس سے پہلے تھوڑا میں آپ کو یہ دکھا دوں ایوالانچے پرائز پریڈکشن وائی ون اینالیسٹ سی ایوی ایکس ڈیتھ روننگ ایتھریم تو کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ ایتھریم کو مطلب مار دینے والے دونوں پراجیکٹ کو سمجھا جاتا ہے کہ سولہ نہ ہو یا پھر یہ تو یہ ایسا کر دیں گے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک کوئن کل ہو تو ہی دوسرے کی پرائز بڑے یہ ضروری نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں دوستو ان کی پرائز بھی ملد اب چلی جائے گی ابھی آپ یہاں پر دیکھیں ون ایئر میں ٹو ہنڈرینٹ ففٹی ایٹھ اس کی پریڈکشن ہو رہی ہے اور یہاں پر فائیو ایئرز میں ایٹھ ہنڈرینٹ سیونٹی اس کی پریڈکشن ہو رہی ہے لیکن دوستو ایوالنچے لیب کا جو ایوالیوشن ہے وہ بھی کچھ اس طرح ہو رہا ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی پرائز بھی تھاؤزنڈز میں جا سکتی ہے جس طرح ہم نے بی ایس سی میں دیکھا کہ ہو گئی تو اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ اس کی بھی ایک بار چیک کر لیں ایوی ایکس کی بھی جو سپلائے ہے وہ ذرا دیکھ لیں وہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے اب کرپٹو مارکیٹ میں ظاہر سی بات ہے وقت کے ساتھ پیسے لگتے جائیں گے تو ایسے پروجیکٹ جو ہیں وہ ان کی پرائز بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے میں ہمیشہ آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ میم ٹوکنز میں ہمیں کم سے کم کم سے کم انویسمنٹ کرنی چاہیے اور پھر ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ بھی زیادہ سے زیادہ فائدہ لیں پمپ ڈمپ ہوتا ہے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن یہ جو پروجیکٹ ہیں دوستو ان میں اگر ہم ارلی انٹر نہیں ہوئے ارلی انٹری سے مراد یہ ہے کہ جب ان کی پرائزز جو ہے وہ بہت نیچے چل رہی تھی جب یہ لاؤنچ ہوئے تھے فار ایکسپل ایک سال پہلے ہم نے اگر ایوی ایکس میں پیسے لگا دیا ہوتے فار ایکسپل جب اس کی پرائز تین چار ڈالر چل رہی تھی تب میں اپنے پاس یہ سو جو ہے وہ لے کے رکھ لیتا تو مطلب اور ہی بات تھی ٹھیک لیکن تب تو میں نے یہ کیا نہیں ہے اب یہ ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی میں اگر میں نے یہاں پر تین چار سو ڈالر لگا دیا ہوتے تو میرے پاس یہ سو اس وقت پڑے ہوئے تھے سو پڑے ہوئے ہوتے تو آپ ہنڈیڈ انٹ ٹوئنٹی اس کی پرائز ہو چکی ہے آپ خود اندازہ کریں گے میرے پاس یہ کتنے ہوتے ٹھیک ہے پیسے کتنے ہو جاتے لیکن ہم نے یہ تو کیا نہیں اور پھر بعد میں ہم سوچتے ہیں کہ یار جو ہے نا وہ اب یہ ہاتھ سے نکل چکا ہے لیکن اب آپ یہاں پر اگر دوستو دیکھیں تو جون ایٹین کو بھی اس کی پرائز ہوئے وہ ٹین ڈالر اونلی تھی ایٹین جون ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون میں تو یہ زیادہ ریلائیبل پراجیکٹس ہیں انہوں نے ختم نہیں ہونا انہوں نے گرو کرنا ہی کرنا ہے ہر صورت میں ٹھیک اس لیے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی یہاں پر آپ کچھ نہ کچھ انویسمنٹ ضرور کر دیں آئی ہوپ سو دوستو آپ کو ویڈیو ضرور پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو لائک کر دیں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ میں اور آپ آپس میں جڑی رہیں ٹیک کیر اللہ حافظ